مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو واقعی قرآن پاک کی عظمت و رفعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس کا پڑھنا عبادت اس کا سننا عبادت اس کو چھونا عبادت حتیٰ کہ اسے دیکھنا بھی عبادت ہے یہ مقدس کلام رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے آئیے پہلے اس مقدس کتاب سے محبت کرنے والوں کے فضائل سنتے ہیں چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ عز وجلہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھیں کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے یعنی اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول عز وجلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے قرآن سے محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت سنت یعنی آپ کی احادیث اور اخوان وغیرہ سے محبت کرنا ہے سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بوز رکھنا ہے اور دنیا سے بوز کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدر ضرورت لیا جائے اور اتنی مقدار لی جائے جو آخرت تک پہنچا دے جامع العلوم والحکم میں ہے محبت کرنے والوں کے نزدیک کوئی چیز محبوب کے کلام سے زیادہ شیری اور نذیذ نہیں ہوتی محبوب کا کلام ان کے دلوں کے لیے کیف و سرور کا باعث ہوتا ہے اور یہی ان کے مقصود و مطلوب کی انتہا ہوتی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے کہ قرآن کریم سے محبت کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن سے محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت قرار دیا جا رہا ہے اور قرآن پاک سے محبت کی علامت اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ہے ہی رہا ہے ہی رہا ہے